اصل بات یہ ہے کہ بلال یاسین ایک عوامی آدمی ہے بلال یاسین لوگوں کے ذاتی مسائل حد کرنے کے لیے بھی گلیوں میں خود جاتے تھے یعنی کہ وہ اپنے حلقے کے مانت آنے ہوئے ایم پی اے تھے بلال یاسین بسیکلی نون لکھ کے بڑے سرگرم کارکن اور ایم پی اے ہیں بلال یاسین کے ہی نام پر اس علاقے میں کئی غیر کرونی کام بھی جاری ہیں اسلام علیکم نالین ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں بلال زفر ناظرین آج ہمارا ویلاغ ہے بلال یاسین کے اوپر جن کو نیو یور نائٹ کو لاہور کے لوگ تیاریاں کر رہے تھے نیا سال منانے کی خوشیاں منانے کی اور وہاں بلال یاسین اپنے مسلم نون کے کارکن کے گھر سے نکلے اور ان کے اوپر جان لے وہاں حملہ کر دیا گیا جس میں ان کو تین گولیاں لگی دو پیٹ میں لگی اور ایک ٹانگ میں لگی اور وہ شدید زخمی ہو گئے ان کو موقع پر اٹھا کے میاؤ آسپٹل شفٹ کر دیا گیا ناظرین یہ سارا واقعہ کیا ہے اس کے محرکات کیا ہیں بلال یاسین کے ساتھ کس کی دشمنی تھی کیا دشمنی تھی یہ سب کچھ جاننے کے لئے ہماری ساتھ کرائم ریپورٹر آتف ملک موجود ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ پولیس کی تفتیش اب تک کہاں پہنچی ہے اور بلال یاسین تو گلیوں میں اور محلوں میں موٹسائیکل پہ ایسے بھی کارکنوں کے گھر آتے جاتے رہتے تھے اور انہیں دیکھا بھی گیا ہے پہلے فوٹیجز میں میڈیا ریپورٹس میں بھی دیکھا گیا کہ بلال یاسین اپنے کارکنوں کے ساتھ بہت رابطے میں رہتے تھے اور ہر گلی محلے کا بندہ جو ہے وہ بلال یاسین کے ساتھ واقعہ تھا اور وہ سب کے نام بھی جانتے تھے اور یہ کیا واقعہ پیش آیا آتف ملک سے پوچھیں بلال یاسین کے اوپر ہی قاتلانہ حملہ کرنے والے کون لوگ تھے اور پولیس نے اب تک کیا تفتیش کی ہے دیکھا جی نو ڈاڈ جو لیگی ایم پی اے بلال یاسین جو ہیں وہ ایک اپنے علاقے میں ایک مشہور و معروف ہستی ہیں بلال یاسین لوگوں کے ذاتی مسائل حد کرنے کے لیے بھی گلیوں میں خود جاتے تھے یعنی کہ وہ اپنے حلقے کے مانت آنے ہوئے ایم پی اے تھے جو ہار ٹائم ہما وقت لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے لیکن اگر سٹوری کا یہ تو ایک پہلا پہلو ہے اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے کہ بلال یاسین پر حملہ کیوں کیا گیا ہے کس لے کیا اور اس کے محرکات کیا ہے بلال یاسین بیسیکلی نون لکھ کے بڑے سرگرم کارکن اور ایم پی اے ہیں اور بلال یاسین کے ہی نام پر اس علاقے میں کئی غیر کرونی کام بھی جاری ہیں میں آف دی ریکارڈ آپ کو یہ بتاتا ہوں جو میاں ویکی جو مجاور جو زبر رسی کا مجاور ہے وہاں کا داتا صاحب کا اس کا جوہ عام ہے اور یہ زبان زدی عام ہے کہ آج تک میاں ویکی پہ صرف ایک مقدمہ درج ہوا ہے وہ بھی جب ایس پی سٹی ماز زفر آئے تھے انہوں نے سپیشل ٹاسک دیا گیا تھا کیونکہ وہ ایس پی پہلی پوسنگ دی وہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا ہے ان کو صرف بتایا گیا کہ یہاں پہ جوہ عرصے سے چل رہا ہے تو ان کی سیکیورٹی انہوں نے اپنے جو آفیسر سے پوری ڈوین سے باہر سے بھی اور ڈوین کے بندوں کو بھی شامل کر کے میاں ویکی کے جوہے پہ ریٹ کیا میاں ویکی کو گرفتار کیا اور جب میاں ویکی کامرے میں موجود تھا تو ایس پی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میاں ویکی کون ہے کیونکہ یہ ایک مشہور بات ہے کہ جو ایس ایچو لورمال ڈی ایس پی لورمال اور جو ایس پی سٹی ہے ان کو منتھلی ہر مہینے پہنچتی ہے سننے میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایس ایچو کو پانچ لاکھ ڈی ایس پی کو آٹھ لاکھ اور ایس پی کو پانچ لاکھ روپے آتی ہے اور یہ بات بھی حقیقت ہے بلال جاسین کا جو دور تھا نون لیکہ جو پچھلا آپ دس سال لر گوڈ شک کر لیں تو دس سال میں اس میاں ویکی پہ ایک پرچہ بھی درج نہیں ہوا ہماری اپنی تفتیش جو ہے جو ہم ریپورٹنگ کر رہے ہیں انویسٹیگیٹیف اس ریپورٹنگ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کچھ دنوں سے بلال جاسین اور میاں ویکی میں چپ کر چل رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے جوے خانے جو ہے وہاں پہ بند کیے گئے ہیں اور وہ جوے خانے جو ہے وہاں پہ شفٹ کر دیں گے ہیں مختلف علاقوں میں جسنا ڈیفینس میں میاں ویکی کا بھائی ہے میاں مایا اس کا نام ہے اور اس کا جو بینوئی ہے میاں اس کو بٹو یا بٹو کہتے ہیں اس کا بینوئی بھی ہے وہ بک کروا رہا ہے اور بلال جاسین کے جو اپنے بینوئی ہیں ان کی بھی لاہور میں سب سے بڑی بھوک ہے اب آپ یہ دیکھے رہے ہیں کہ یہ صرف لڑائی جو ہے نا اب اس لڑائی کو گرانگ دیا جا رہا ہے کہ حاجی لیکت کہ وہاں پہ بلال گنج میں ایک دکان کا مسئلہ چل رہا ہے وہ دکان میں دو نومنیٹر بندے تھے ایک محسن ملو والا محسن ملو والا بھی کچھ چھوٹا نام نہیں ہے وہ گوگے ملو والے کا بیٹا ہے اور وہ بھی بدماش لوگ ہیں جو ملو والے ہیں محسن ملو والے نے اور ایک اور بندے کے درمائن تنازہ چل رہا تھا حاجی لیکت نے بلال جاسن کو بیچ میں منصف کا رول ادا کرنے کے لیے شامل کیا اور جب ملو والے کے خلاف فیصلہ دے دیا بلال جاسن نے تو ملو والا نے شوٹرز ہائر کیا اور تو فائرنگ کر دیئے گئے اب یہ اس کو نہ مکس اپ کیا جا رہا ہے لیکن میری جو انویسٹیگیٹیو ہے کیونکہ ہم پولیس کے ساتھ اٹیچ بھی ہیں اب پولیس سو ہر محرکہ دیکھ رہی ہے اب جس طرح اتنے نمبرز بھی نوڈ کیے گئے پولیس نے اس لاکھے کہ جتنے بھی پچاس سے زائد جو ڈی وی آرز ہیں پرائیوٹ کیمرہ سو لوگ گھروں کے باہر لگئے ہیں سیف سٹی کیمرہ فو فوٹیجز بھی حاصل کر لی ہیں پانچ سو بیس جو نمبرز ہم کو شوٹرز کیا گیا ہے ڈیڑھ لاک نمبروں کی جیو فینسنگ کروائے گی یہ ڈیڑھ لاک نمبروں کی مجھے ایک چیز بتائے گا کہ بلال یاسین سیاسی شخصیت ہیں اور ان کا ان جوہوں کے اڈنوں سے کیا تعلق اور وہ تو حکومت میں ہیں بھی نہیں تو وہ کس طرح میاں وکی کے جو جوے کیٹے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو بند کروانے میں بلال یاسین کا کردار ہے یہ بھی لڑائی ہو سکتی ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ بلال یاسین آج کل اتنے ایکٹیو ہیں کہ پولیس ان کی بات سن رہی ہے حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی کیونکہ میاں وکی کے بچے پی ڈی آئی کی سپورٹ کر رہا ہے اب میاں وکی کے بچے پی ڈی آئی آگیا مجھے یہ بتائیں جو شہر کے اندر جو بلال یاسین کا جو ہلکہ ہے اور جب حمدہ شباز وہاں پہ آتا رہا وہاں پہ خرچہ کون کرتا ہے بلال یاسین کرتا ہے وہاں پہ جتنی بھی بچے بچے کو پتا ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی پبلسیٹی ہوتی ہے جو پمفلٹ لگتے ہیں جو بینرز لگتے ہیں جو بھی شو ہوتے ہیں جو بھی وہاں پہ جلسے ہوتے ہیں وہ سب کا خرچہ میاں وکی اٹھاتا ہے چلیں یہ بتا دیں ایک منٹ ہے رہے مجھے بلال جاسین کا وہ ہلکہ ہے وہاں پہ منسیات بھی بکتی ہے ٹھیک ہے چلیں جوہ جو ہوتا ہے ایک منٹ لاہور پولس کے لیے یہ ایک سوال ہے لاہور پولس میں احسن جورس بھی آیا ہے ڈی آئی جی اشواق احمد خان ڈی آئی جی ساجد کینی ڈی آئی جی اتنے ڈی آئی جیز آئے ہیں وہ جوہے پر ریڈ کیوں نہیں ہوتی بچے بچے کو پتہ نا آپ شہر کے علاقے میں گھوزے ہیں میہ وکی کیا کیوں نام ہے کیوں نام ہے میہ وکی یہ اتنا بڑا جو کام چل رہا ہے اور اتنے قابل پولیس افسران کے آپ نے نام لیے کہ ڈوگر صاحب ہیں اور دوسرے جو ہیں تو اس میں بلال یاسین اور لائن فورسمنٹ ایجنسیز کا اپنا اپنا الادہ الادہ کام ہے تو یہ میرے خیال میں پولیس کا کام ہے ناظرین اور پولیس کو یہ دیکھنا چاہیے تو اس پہ ایکٹیو پولیس کو ہونا چاہیے جب سیاسی مداخلت ہوگی تو پولیس تو غلام ہے نا سیاسی لگوں گی بلال یاسین تو اس کا حریف ہے سیاسی حریف بن گیا وہ ان کے پی ڈی آئی میں جانے کے بعد آپ بنا ہے نا پچھلے دس سال میں تو نہیں بنانا پچھلے دس سال میں یہ بتائیں کہ پچھلے دس سال میں کیوں نہیں فائرنگ ہوئی پچھلے دس سال میں میہا ویکی پہ ریڈ کیوں نہیں ہوئی اب کیوں اس کے جوہے کے اڈین ڈسرب ہو رہے ہیں اب وہ ڈیفینس پہ کیوں چلا گیا ہے مجھے یہ بتا دینا آپ وہ پچھلے دس سال کا ریکارڈ لے لینا کہ اب آپ بلال جاسین پہ اگر فائرنگ ہوگی ہے تو کبھی اس کو شامل کر رہے ہیں میاں ویکی ہی پیچھے بیٹھا ہوا ہے اصل محرکات وہ ہیں صرف ایک وہ دکان کا مسئلہ ڈالا جاتا ہے محسن ملو والے کی بیک گراؤنڈ دیکھ رہے نا محسن ملو والا بھی تھا وہ میاں ویکی کے گنمن رہا ہے محسن ملو والے کے خلاف کیوں فیصلہ دیا چلے یہ بتا دیں مجھے آپ محسن اس کا گنمن رہا ہے میاں ویکی کا محسن کو کیونکہ اس کی ٹسل تھی یا بلال جاسین جان بجھ کے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا اب محسن ملو والے کے بشور ہو رہا ہے کہ اس نے شوٹر سائر کی ہے کیا محسن ملو والا یہ کر سکتا ہے نہیں درائے کے مطابق تو یہ پتہ چلا ہے کہ بلال یاسین نے ایک منصفانہ فیصلہ کیا جس کے تنادے میں یہ سارا کچھ ہوا آپ کی اطلاعات کے مطابق پولیس کیا کہتی انویسٹیگیشن کے بعد بلال صاحب یہاں پر روزانہ قتل ہو رہے ہیں بندے مر رہے ہیں ان کی تو کبھی اتنی ٹاپ لیول پر جیو فینسنگ نہیں ہوئی اس کے محرکات ایسے ہیں کہ اب یہ ٹارگٹ ہونا ہے یہ انڈر دی ٹیبل بات ہوئی ہے پولیس کے ساتھ معاملات سارے ان کو پتا ہے کیونکہ بلال جاسین سیاسی آدمی ہے اب پولیس افسروں کو پتا ہے کیا پتا نون لکھ واپس آجے گی تو بلال جاسین انہیں تنگ کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا سی اے یہ کتوالی تفتیش کر رہی ہے ہمارے ذرائے نے پولیس سے ساری بات کی ہے اور یہ پولیس نے مجھے افسر ریکارڈ بتایا تھا اس کے پیچھے مین کون لیڈ کر رہا ہے ان کو کیسے پتا تھا کہ بلال یاسین اس وقت کارکن کے گھر جا رہے ہیں اور جو پولیس سے اب تک آپ کی جو بات ہوئی ہے یہ بالکل بتائیے گا یہ کون لوگ ہیں شوٹر کون ہیں گرفتار ہوئے اب تک کہ نہیں ہوئے اب تک کتنے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اس معاملے دیکھیں جی یہ ایک لیگی ایم پی اے پہ جب فائرنگ ہوئی ہے تو ساری مشینری حرکت میں آگئی جب مشینری حرکت میں آگئی ہے تو وہ ایک یہ چیز کو بریگ بری سے دیکھ رہے ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بلال جاسین اپنے گھر کے ساتھ والی گلی میں گیا اور وہ پیدل جا رہا تھا وہاں پہ کوئی چیر میں کامی کامی اس کے گھر گیا کامی کے گھر سے جب ساتھ نکلا تو حاجی لیاقت بھی ساتھ تھا جو شوٹرز اریسٹ ہوئے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے جو اسلاح لینے کے لیے ایک ساجد گرمے نامی بندے نے اس کو بجوایا تھا اب ساجد گرمے کی تحریف سن لیں ساجد گرمہ جو ہے وہ عابد باکسر کا رائٹ ہینڈ ہے عابد باکسر کا وہ رائٹ ہینڈ ہے اب عابد باکسر کی اور مجوروں کی پرانی لگتی ہے محالفت ہے اب یہ سب آپس میں لنک اپ ہو رہے ہیں ساجد گرمہ کہتا ہے کہ میرا صرف کردار اتنا ہے کہ میں نے اس کو اسلاح لینے کے لیے بیجا فرانے افزل ڈیلر کے پاس افزل جو ہے وہ کیسے ٹریس ہوا کہ جب شوٹرز نے فائرنگ کی بدعواس ہو گیا ان سے ایک پسٹل نیشے گر گیا تو پسٹل ٹریس ہو گیا کہ افزل سے لیا گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پولس کی کارکردی پر سوالیہ نشان ہے کہ لاہور میں ابھی بھی اسلاح ڈیلرز نجائز اسلاح سیل کر رہے ہیں گولیاں بیچ رہے ہیں کیوں بیچ رہے ہیں کیونکہ وہ اسلاح ڈیلرز کے پیچھے سی آئی اے کے انسپیکٹرز کا ہاتھ ہے سی آئی اے ہی لاہور میں جرائم کرواتی ہے اور سی آئی اے ہی اب ان پر پردہ بھی ڈال رہی ہے سی آئی اے ہی ملزم پکڑ دی ہے اتنی بڑی واردہ تے لاہور میں ہوگی تب تو سی آئی اے نے بندے نہیں پکڑے ابھی تک یہ بلال جاشن کے شوٹر ٹریس بھی کر لی ہے چیو آفینسنگ بھی ہوگی یہ ہوگیا صرف پولیس کو اپنا ایک کوئی اگر وی وی آئی بھی بندہ ہونا اس پر اس کیس سے آپ کو صاف نظر آئے گا کہ جو غریب آدمی جو ہے اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں نا بلال یاسین کو زخمی کرنے کی سادش تھی کہ جان سے مار دینے کا سوچ رکھا تھا ان ملزموں نے ہمارے زرینے کی یہ پتا ہے کہ صرف اس کو ڈرانا تھا بلال جاشن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کو ڈرانا تھا کہ پیچھے ہو جا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ پلاننگ ساری جو ہے میرے زرائے کہتا ہے میرے زرائے نے بتایا کنفرم ہے کہ یہ پلاننگ میہ ویکی کی جانب سے کی گئی ہے بلال یاسین نے ایک ہسپٹل میں انہوں نے بیان دیا کہ کالی وردی میں وہ لوگ تھے ڈالفن کی وردی پہنی ہوئی تھی جکٹ پہنی تھی یہ وہ کہہ سکتے ہیں لیکن جو سی سی ٹی فوٹیج آئی ہے اس میں ایک بندے نے ریڈ چیکٹ پہنی تھی اور ایک نے گرین چیکٹ پہنی تھی اب بلال یاسین کچھ بھی کہا سکتے ہیں اصل سوری میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ لڑائی صرف جوے کے پیسو کی ہے بلال یاسین نے میہ ویکی کا جوہاں ڈسرپ کیا تو یہ تو ہو نہیں تھا بہت شکریہ آتف ملک صاحب جی ناجنہ آپ نے یہ ساری گفتگو سنی یہ پولیس کی تفتیش کی یہ سارے مراحل ہیں جو آتف ملک نے براہ راست خود سارے وہ دیکھے اور پولیس کے ساتھ جا کے جو ہے وہ ان سے کوارڈینیشن کی اور اس معاملے کی تفتیش کرنے کے لیے ان سارے پہلووں کو دیکھا جو ہم نے آب تک پہنچائے ہیں